اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وزارف ٹیچر چینل کے معزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام اسلامی بین بھائی خیریت و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ بار اپنا خصوصی کرم فرمائے آپ تمام اسلامی بین بھائیوں کی پریشانیوں کو مدور فرما کر دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے معزز ناظرین و حاضرین سلکت کا بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں میں اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے اور اسی بابرکت مہینے کا آخری جمعت البدہ ہماری زندگیوں میں تلو ہونے جا رہا ہے اس بابرکت مہینے کا یہ بابرکت دن جمعت البدہ کل سے ہماری زندگی میں شروع ہوگا تلو ہوگا آپ جانتے ہیں کہ جمعت البدہ وہ دن ہے جس کو ہفتے کے تمام دنوں میں زیادہ فوقیت اور برطری حاصل ہے ہفتے کے تمام دنوں کا یہ سردار دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جمعت البدہ مبارک کے دن ایک مختصر گھڑی قبولیت کی ہے اس مختصر گھڑی میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے اس مختصر گھڑی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثر کی نماز سے لے کر مخرب کی نماز کے درمیان مختصر اور قلیل وقت کو قبولیت کا خاص مقام عطا فرمایا معزز ناظرین اگر آپ جمعت البدہ کو سچے دل سے ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں کی بارش برسانا شروع کر دے گا آپ کے گھروں میں رزق میں کاروبار میں برکتیں بحساب ہوگی ناظرین آپ قصرت سے درود پڑھا کریں اور جمعت المبارک کے دن ایک مختصر عمل کریں تین سے چار لڑکیاں لے لیں تین سے چار لڑکے لے لے اکٹھے کر لیں یا گھر کے تمام افراد مل کر صرف اور صرف اپنی زندگی کے قیمتی دن کے قیمتی دس میٹ نکال لیں ان دس میٹ میں پورے گھر کے سارے افراد درود پاک کی محفل سجالیں اس چھوٹی سی محفل میں درود پاک صل اللہ علیہ محمد سار فرد ایک ایک تسبیح پڑھ لیں اور اس درود پاک کو فوراں اکٹھا کر کے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زادہ مبارکہ پر تو فتن احتراما عقید النظران بھیجیں اس مختصر عمل کے بدلے آپ کے گھر میں بیماریاں پریشانیاں مسیبتیں حتم ہو جائیں گی فتنے فساد کی جڑے بھی اجڑ جائیں گی اکھڑ جائیں گی اور آپ کے گھر میں رزق میں عمر میں اس قدر اضافہ ہوگا کہ آپ کی عقل دم رہے گی ایک عمل تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ گھر کے سب افراد مل کر درود پاک پڑھنا ہے اور دوسرا خاص اور مختصر عمل آپ نے یہ کرنا ہے گندم کے دانوں پر یہ خاص عمل کر لینا ہے اور جمعہ المبارکی نماز سے پہلے یہ عمل کر کے گندم کے دانوں پر آپ نے گھر کے کونوں میں جس طرح آپ کو مکمل ویڈیو میں بتایا جائے گا دفن کر دینا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی رات ہونے سے پہلے پہلے آپ کا گھر دولت میں ڈھوٹ جائے گا آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ گندم کے دانوں پر عمل کرنے سے دولت کیسے گھر میں گی ناظرین آپ جانتے ہیں کہ گندم دانے رزق ہے یہی وہ رزق ہے جو ہم پیس پیس کر صبح و شام دن میں تین مرتبہ اپنا پیٹ کرتے ہیں یہی وہ گندم ہے یہی وہ رزق ہے جس کا شکر ساری زندگی ہم ادا کرتے رہے تو پھر رگ کا ادا نہیں کر سکتے تو آپ جب یہ عمل کریں گے اور فائدہ پائیں گے تو اس وقت آپ کی عقل خیران ہوگی کہ یہ خاص عبد سے میں کس قدر فائدہ ہوا ناظرین آج کل چلتے ہوئے کاروبار ختم ہو رہے ہیں پریشانیاں جنم لے رہی ہیں ان کی وجہ صرف حسد ہے جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ جنات عاصیب کی ذریعے عاملوں کے ذریعے ان کے کاروبار کو بند کر دیتے ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ انسان ایک دوسری کی حسد میں آ کر دوستوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے اب جس کا نقصان ہو رہا ہے وہ اس کا ذریعے توازن بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ چلتا ہوگا کاروبار بند ہوگا گھر میں رزق کی بجائے چوبیس گھنٹے ماہ یوسی اور کرزوں نے گیر رکھی ہوئی تو ایسے پریشان حال مرید بیمار انسان خود بخود بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جائیں گے ہائی بلڈ پریشر شوگر اور اس کے علاوہ کئی کئی ذریعے توازن کی بیماریاں جنم لے لیں گی آخر کار وہ تنگ آ کر موت کی کشم کشمے لڑنا شروع ہو جائے گا تو ناظرین ان تمام پریشانیوں سے مشکلات سے بچنے کے لیے آپ مختصر عمل کریں تاکہ جمعہ الویدہ کی دن جی خاص وضیقہ کرتے ہی آپ کی زندگی سور جائے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں جمعہ کی نماز سے پہلے آپ نے مکھی برگندم کے دانے لینے ہیں ان پر پانچ مرتبہ استغفار پانچ مرتبہ یا غنیو اور پانچ مرتبہ سورت العصر قرآن پاک کے آخری پارے میں موجود ہیں پانچ مرتبہ استغفراللہ پانچ مرتبہ یا غنیو اور پانچ مرتبہ سورت العصر دو سے تین آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے آپ نے پڑھ لینی ہے اور مٹھی بھار دانوں کو چار حصوں میں تقسیم کر لینا ہے جب چار حصوں میں برابر تقسیم کر لیں تو لال کپڑا ہو لال کلر کے کپڑوں میں چار حصوں کو الگ الگ تقسیم کر کے باندھ لیں کپڑوں کی گٹھلیوں میں باندھ کر چھوٹی چھوٹی گٹھیاں بن جائیں گی ان کپڑوں کے اندر جب گندم کے دانے اچھی طرح سے باندھ دی جائیں گے تو ان چار کونوں میں گھر کے چار کونوں میں دفن کر دیں جب تک وہ گندم لال کپڑوں کے اندر رہے گی اس وقت تک آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہوتی رہے گی پریشانیاں خود بخود چھوٹی جائیں گی اور آپ کی تمام مسئبتیں پریشانیاں بیماریاں جالدی ہاتم ہو کر رزق کے امبار لگ جائیں گے آپ کے رزق میں اس قدر اضافہ ہوگا کہ آپ خود بھی حیران ہوگے ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے فالو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس خاص اور مبارک عمل کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھ لیں گسرت سے درود پاک پڑھ کر کمیٹس کریں اور اس کی تعداد لکھ کر اپنا ساتھ میں نام لکھیں انشاء اللہ تعالیٰ درود پاک کی خاص بابرکت میخل میں آپ کا نام بھی شمار ہوگا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس مختصر عمل پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس درود پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مدینہ منورہ مکتم کرمہ کی زیارت نصیر فرمائے اپنا حیال کیے گا السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ